اب وفات کی باری آگئی یہاں تک تو طلاق کی بات تھی اب اگر کسی عورت کا شوہر وفات ہو گیا والذینہ اور وہ لوگ یتوفاؤنا منکم جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں یتربسنا تو یہ عورتیں یہ جو بیوہ ہو گئیں یہ انتظار کر رہی ہوں گی بے انفو سہنہ اپنے آپ پر ایسی عورتیں اپنے بارے میں انتظار کریں گی وَالَّذِينَ وہ لوگ یتوفاؤنا منکم جو وفات پا جاتے ہیں تم میں سے وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں یتربسنا بے انفو سہنہ تو یہ انتظار کریں گی اپنے بارے میں اربعہ تا اشہرن چار مہینے وعشرن اور دس دن جس عورت کا شوہر وفات ہو جائے تو یہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھیں گی چار ماہ دس دن تک یہ چار ماہ دس دن تک کسی اور شوہر سے مرد سے نکاح نہیں کرے گی فَيَذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا جب یہ پہنچ جائیں اپنی عدد کو اس کی عدد پوری ہو جائیں چار ماہ دس دن گزر جائیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پِرْنَيْهِ تمہارے اوپر فی ما اس کام کے بارے میں فَحَلْنَا جُو یہ عورتیں کریں گی فی انفس ہنہ اپنے بارے میں بل معروف دستور کے مطابق اب جب چار مہینے دس دن گزر چکے اب یہ عورت اپنے لئے کسی شوہر کو ڈھونڈ رہی ہے کسی شوہر سے منصوبہ بندی کر رہی ہے کسی مرد سے نکاح جوڑنا چاہتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَا اللہ تمہارے اعمال پر خبیر و خبردار ہے معنی یہ ہے کہ دستور کے مطابق عورت کسی شوہر مرد سے تعلقات استوار کرے دستور کے مطابق اگر دستور کے خلاف ادھر ادھر کریں گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اب ان چار ماہ دس دن کے اندر عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرد کو تلاش کرے یا کسی مرد سے عقد نکاح کا مشورہ کرے لیکن مردوں کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بیوہ عورت کو چار ماہ دس دن کے اندر دانہ ڈالنا شروع کرے ہاں اشاروں کے نائوں میں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا جائز ہوگا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے کوئی گناہ تماری اوپر فِي مَا ان الفاظ کے بارے میں عَرَّزْ تُمْ جُو تُمْ پیش کرتے ہو بھی ان کی ذریعی من خطبت النساء عورتوں کے خطبے کے بارے میں اگر تم لوگ کسی عورت کو نکاحِ پیغام دینا چاہتے ہو بطریقہِ کنایہ اور اشارہ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اس میں بھی کوئی گناہ نہیں تماری اوپر فِي مَا عَرَّزْ تُمْ بِهِ اس پیغام کے بارے میں جس کی ذریعے تم پیغام دیتے ہو من خطبت النساء عورتوں کے پیغامِ نکاح کی قسم کی یعنی جو تم ان عورتوں سے پیغامِ نکاح قسم کی بطریقہِ کنایہ اور اشارہ کہو یا دل میں رکھو تو کوئی بات نہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نہیں ہے کوئی گناہ تماری اوپر فِي مَا ان الفاظ کے بارے میں عَرَّزْ تُمْ بِهِ جس کے ذریعے تم پیش کرتے ہو من خطبت النساء عورتوں کی پیغامِ نکاح کے بارے میں او اکنن تم یاد دل میں چپاتے ہو او اکنن تم فی انفسکم یا اپنے دلوں میں رکھتے ہو اللہ فرماتے ہیں اگر عدد کے درمیان تم اشارہ کنایہ کرو مثال کے طور پر کسی بیوہ عورت سے ملاقات ہو گئی تو آپ ایسا اشارہ کریں بھئی مجھے بھی شادی کرنے کی ضرورت ہے دعا کرو اللہ کہیں اچھی عورت میرے لیے مہیا کرے اب یہ اشارہ ہے عورت کو وہ سمجھ جائے گی کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں یہ آدمی بھی جو ہے نا امیدوار ہے یہ بھی امیدوار ہے شادی کرنا چاہتا ہے اب عورت کو سمجھ آ جائے گی اگر اس کو تم پسند ہو تو وہ تم سے پہلی کسی اور سے بات تینا کر لے اگر تم اس کو پہلے سے اشارہ نہ کرو ایسا نہ ہو کیوں کسی اور سے شادی کر لے بعد میں اور پھر تم بھی پچتا ہوگے اور وہ بھی کہے کہ اگر تم مجھے کہہ دیتے تمہیں تو آپ سے شادی کرتی تو وہ الفاظ جس کے ذریعے تم پیغام نکاح کا اشارہ دے رہے ہو یا دل میں اس کے بارے میں تم نے یہ پیغام رکھ دیا کہ بھئی اس عورت سے مجھے نکاح کرنا ہے دل میں یہ بات رکھنا اللہ فرماتے ہیں اس پہ کوئی گناہ نہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے کوئی گناہ تمہاری اوپر فیما ان الفاظ کے بارے میں ار رز تم بھی جس کے ذریعے تم پیش کرتے ہو من خطبت النساء عورتوں کے عورتوں کو پیغام نکاح کے ذریعے کے بارے میں او اکننتم فی انفسکم یا ان کے بارے میں دل میں رکھتے ہو علم اللہ اللہ کو پتہ ہے اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَ هُنَّ کہ تم ان کو یاد کروگے یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہے تم اس کو یاد کروگے وَلَاكِنْ لَا تُوَعِدُوهُنَّ لیکن اتنی بات ہے کہ ان کے ساتھ وعدہِ نکاح نہ کرو سرًا خفیہ طریقے سے خفیہ طریقے سے وعدہِ نکاح نہ کرنا عدت کے اندر اِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا مگر یہ جائز ہے اگر تم کہنا چاہو کوئی بات قانون کے مطابق میں نے آپ کو بتایا قانون کے مطابق بات یہی ہے کہ اس کے قانون تک اتنی بات پہنچ جائے کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے کیو کوئی نیک عورت نصیب کرے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً نِكَاح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں عقد نکاح کا عظم مت کرو وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةً نِكَاح اور عقد نکاح کا عظم نہ کرو حتی یہاں تک يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ کہ عدد پوری ہو جائے عدد پوری ہونے تک اس سے نکاح باندھو نہیں وَالَمُوا اور سمجھ جاؤ اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ یَعْلَمُوا وہ جانتا ہے ما وہ باتیں فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہیں فَاحْذَرُوْهُ پس اس سے ڈرہا کرو وَالَمُوا اور سمجھ جاؤ اَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيم کیقیناً اللہ بخشنے والا